لہار چیمبر آف کامرس کے انتخابات کا دوسرا روز ایس او سیٹ کلاس کی پندرہ نشستوں پر ووٹنگ جاری چار ہزار سے زائد ووٹرز نے حقیر آئے دہی استعبال کر لیا پولنگ کا عمل رات آٹھ بجے تک ہوگا ووٹرز کی گہمہ گہمی اروج پر ہر کوئی اپنی جواد کی جیت کے لیے پر امید ہے ایس ایس ای آئے کے انتخابات پیاف پائنئر پروگریسیو الائنس بازی رہ گیا پہلے مرحلے میں پندرہ نشستوں پر کلین سویپ کیا تنویر احمد شیخ چودہ سو سولہ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے محمد ملیق تیرہ سو اٹھانوے آصف ملک تیرہ سو ستاسی ووٹ لے کر کامیاب حکومت کی کوشش سے پالیسی ریٹ کم ہو رہا ہے معاشی استحکام کے لیے مضبوط بنیاد قائم ہو گئی ملک میں بیرونی سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے وفاقی وزیر خزانہ محمد آرنگزیب کا سیمینار سے خیطاب کہاں مہنگائی اور شرح سوت میں کمی سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے آئی ایم اف سے سات ارب ڈالر کرز کی منظوری کا امکان ہے یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کی دائیناتی کا معاملہ گورنر پنجاب اور حکومت میں کسیدگی بڑھنے لگی گورنر نے وائس چانسلرز کے لیے بھیجی تیرا سمریہ مسترد کر دی ذرائع گورنر ہاؤس کے مطابق میرٹ سے ہٹ کر کسی وائس چانسلر کی تقرری نہیں ہوگی مطابق یونیورسٹی کو سسٹینیبل بنانا ہے تاکہ یہ فینینشل لاس سے نکل کے اس کو ایک پروفیٹیبل آپریشنز میں آئے دوسرا اس میں اس کو حب بنانا ہے آرٹیفشل انٹیلیجنس کا روٹیکس کا ڈیٹا سائنسز کا انیمیشنز کا جو موڈرن ٹکنالوجیز ہیں مرجنگ ٹکنالوجیز ہیں جاب مارکٹ میں لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی جن کی بہت زیادہ گنجائش ہے ویسے سکلفل اور امپلائیبل یوتھ کو پیدا کرنا پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے یو ای ٹی کے وائس چانسلر کا منصب سنبھال لیا سابق ویسی ڈاکٹر ناصر حیات اور فیکلیٹی میمبرز نے استقبال کیا ڈاکٹر شاہد منیر نے کہا یو ای ٹی کی ورلڈ رینکنگ میں بیوزیشن بہتر بنائیں گے زیو ای ٹی میں بطار وائس چانسلر میرا انتخاب احزاز کی بات ہے خبردار ہوشیار محکمہ سکول ایڈوکیشن نے اسادزہ کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی لگا دی وفاقی حکومت کی ہدایات پر محکمہ سکول ایڈوکیشن کا نوٹفیکیشن جاری محکمہ سکول ایڈوکیشن نے تمام ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹیز کے سربراہان کو مراسلہ بھی لکھ دیا پنجاب کے ہر ظلے میں ڈسٹرکٹ انفوسمنٹ ریگولیٹری بورڈ بنے گا وزیر علیہ مریم نواز کے زیر صدارت ازلاس انفوسمنٹ ریگولیٹری آتھارٹی کے قیام کے لیے کاروائی جلب مکمل کرنے کا حکم کہا سب ڈویجنل انفوسمنٹ آفیسر قانون کے نفاظ کو یقینی بنائے گا محولیاتی آلودگی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے پنجاب وزن اینڈ ایکشن پلان منظور پنجاب کی سبائی کابینہ نے پنجاب وزن اینڈ ایکشن پلان منظور کیا سیکٹری محکمہ تحفظ محولیات کے جانب سے کلائیمیٹ ریزیلینٹ پنجاب وزن اینڈ ایکشن پلان پر بریفنگ دی گئی لاہور میں پنجاب کا پہلا اور سب سے بڑا سٹیٹ آف دی آرٹ الیکٹرک بس نیپو کا قیام سیکریٹری ٹرانسپورٹ احمد جاوید قاضی کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں لاہور میں ستائیس الیکٹرک بسیں چلانے جا رہے ہیں وزیرالہ کی ہدایات پر الیکٹرک بسوں کے لیے گرین ڈیپو بنایا جائے گا بس ڈیپو میں گرین انرجی کو ترجیح دیتے ہوئے مکمل طور پر سولرائزیشن کی جائے گی اپنی چھت اپنا گھر پروگرام پنجاب حکومت نے منصوبے پر عمل درامت کے لیے منظوری دے دی پنجاب ہاؤسنگ ان ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کے میمبرز نے نام صدقی کو منظور کر لیا حکومت اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کے تحت بے گھر افراد کے لیے ایک لاکھ گھر بنائے گی پنجاب میں بجلی بلو میں حکومتی ریلیف پر تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا حکومت نے پندرہ کروڑ روپے کی خطیر رکم تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی منظوری دے دی پارٹی آڈٹ میں حکومت کی جانب سے دو ماہ کے لیے بجلی کے بلو میں ریلیف کے سمرات کا جائزہ لیا جائے گا آج چونکہ چھالیس دن ہے پہتالیس دن پورے ہو چکے ہیں تو آج ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا حق دو عوام کو تحریک ایک نئے فیض میں داخل ہو رہی ہے پہلے مرحلے میں ہم انتیس تاریخ کو انتیس ستمبر کو ملک بھر میں بڑے بڑے مظاہرے کریں گے انشاءاللہ بیک وقت پورے ملک میں تمام ڈسٹرک ایڈ کورٹر پہ دھرنے کیے جائیں حکومت کے ساتھ معاہدے کی مدت ختم جماعت اسلامی کا انتیس ستمبر کو ملکی مظاہروں کا اعلان امید جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان کہتے ہیں بجلی کے بل اداک کریں یا نہیں اب فیصلہ عوامی ریفرنڈم سے ہوگا یہ تحریک بجلی بلوں پیٹرول اور تنخواہوں پر ٹیکسس کے خلاف ہے لیسکو کا جدید ای آر پی سسٹم سارفین کے لیے وبال بن گیا سامان کی کمی اور سٹاپ کو سسٹم کے مکمل ٹریننگ نہ ہونے سے مشکلات نئے ہوں کنیکشنز کا ڈیمان نوٹس ادا نہ کرنے کے دو دو ماہ تک سارفین میٹر سے محروم ہیں متعدد سارفین کو تین چار ماہ سے ایورج بلنگ کی جانے لگی پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی انتظامی بہران سے دو چار چیف اگزیکٹیف کی مزید کام کرنے سے معذرت پروفیسر انجم جلال کی معذرت کے بعد ہسپتال انتظامی سربراس سے ہی محروم ہو گیا ڈیٹھ ماہ گزر گیا چیف اگزیکٹیف تائناتی کے لیے سمری وزیراعلا تک نہ پہنچی ہزارت ریلوے نے ہزاروں ریگولر آسامیاں ختم کر دی گریڈ ایک سے سولہ تک پانچ ہزار چار سو چھتیس آسامیاں ختم ریلوے کے شعبہ کمرشل کی انیس سو سرسٹ آسامیاں ختم کر دی گئیں مغلپورہ ورکشاپ سلیپر فیکٹری کیریش فیکٹری کی آسامیاں ختم کی گئیں نابینا افراد کا دھرنا مطالبات کی منظوری تک گھر جانے سے انکار پریس کلپ کے باہر تیسری بار احتجاج جاری مظاہرین کا کہنا ہے حکومت کی جانب سے مذاکرات کیے جاتی ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا مطالبات جب تک منظور نہیں کیے جائیں گے احتجاج جاری رہے گا اسی سال کے اندر ہمارا یہ تیسرا پروٹیسٹ ہے اور ہمارے ساتھ بیروکریسی مذاکرات کی نام پہ آتی ہے اور ہمیں گھر بیجنے کا اس بات اہد کرتی ہے کہ انشاءاللہ آپ گھروں میں جائیں آپ کے مسائل حل ہوں گے چاہے آپ کے وہ بیرزگار دوستوں کے ہوں یا ڈیلی بیجز جو ہمارے ملازمین ہیں ان کے ہوں یا ان کی سیلیوں کا مسئلہ ہو یا آپ کے کوٹے کا مسئلہ ہو آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے لیکن اس کے بعد جب ہم اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں تو تمام معاملات پھر سے تھپ کر دی جاتے ہیں حماد اظہر کو پولس کی ہراست سے کیوں چھڑوایا پی ٹی آئی کے چالیس افراد کے خلاف پرچہ کٹ گیا صدر لاہور شیخ امتیاز اور آلیہ حمزہ نامزد گرفتار کرنے کی تیاریاں شروع ایف آئی آر کے مطابق پولس حماد اظہر کو پکڑنے گئی تو پی ٹی آئی رہنماؤں نے مضاحمت کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نئے نیب ترمیمی قانون کے تحت ریلیف سابق سپیکر سپیند خان ملزموں کے خلاف ریفرنس پر سماعت 30 ستمبر تک ملتوی فاظل جد نے ریمارکس دیئے احتساب عدالت کا اس ریفرنس کی سماعت کا دائرہ اختیار ختم ہو گیا وزیر سنت و تجارت چوہدری شافع حسین کی زیر صدارت اجلاس سندر انڈسٹریل سٹیٹ میں سوشل سیکیارٹی ہسپتالوں کے قیام کا جائزہ لیا چوہدری شافع حسین نے کہا پچاس بیٹس پر مشتمل ہسپتال بننے سے سنتی ورکرز کو علاج کی سہولیات مفت ملیں گے وزیر سہت خواجہ سلمان رفیق کا موٹروے انٹرچینج کا دورہ سیکریٹری محکمہ ایمرجنسی سروسیز ڈاکٹر عزوان نصیر بھی ہمرا خواجہ سلمان رفیق نے کہا بہت جلد موٹروے ایمبولنس سروس کا آغاز کر دیا جائے گا موٹسپ پنجاب کی میڈیا ٹیم کا نئی بات میڈیا نیٹورک کا دورہ میڈیا ایڈوائزر عبدالباسد خان نے میڈیا ٹیم کی قیادت کی بیورو چیف نیونیوز اور لاہورنگ میاں محمد نوید نے موٹسپ پنجاب کی میڈیا ٹیم کو مختلف شعبہ جات کا دورہ کروایا گاڑی پر جالی نمبر پلیٹ لگانے پر ٹک ٹاک کر ندیم نانی والا گرفتار کر لیا گیا ڈیفینس اسی میں مقدمہ درج پولیس کے مطابق ملزم نے گاڑی پر آئی کے آٹھ سو چار کی جالی نمبر پلیٹ لگا رکھی تھی مین بولیوارڈ کی قریب ناقے پر چیکنگ کے دوران ندیم کو گرفتار کیا گیا پنجاب پولیس انٹرنشپ کے آٹھویں بیچ کا آغاز سنٹرل پولیس آفیس میں افتتاحی تقریب کا نقاد آٹھویں بیچ میں لاہور گیریزن یونیورسٹی کے 38 طلبہ شامل ہیں اے آئی جی ٹریننگ فیصل مختار نے طلبہ و طالبات کو انٹرنشپ پروگرام کے فیچرز بارے آگاہ کیا